خان صاحب جاؤں انہوں نے مشترکہ اجلاس بلالی ہے کل پارلیمنٹ کا اب ان کا جو دل کرے گا اپروف کروائیں گے اس کے اندر عمران خان نے اس بل کو منظور قرانے کے لیے دن رات دن کا چائن اپنے پر حرام کر دیا تو ایم کی ایم کے شدید رد عمل پر حکومت نے ان کے لیے نئی حکمت عملی وضع کیا اور انہیں باور کروا دیا گیا کہ ایندہ انتخابات پر ان کو زیادہ نشستیں دی جائیں گی اور حکومتی معاملات پر ان کو اختیار بھی زیادہ دور نہ جائیں خود مسلم لیگ کاف کے رینما چودری پرویز علی جو عمران خان کی نفروتوں کا شکار ہے بطور وزیر آزم جب عمران خان ائرپورٹ لاہور آیا تو گورنر کی غیر موجودگی میں بطور کیر ٹیکر گورنر پرویز علی کو استقبال سے روک دیا گیا جب عمران خان کو دو ہزار ساتھ میں پنجاگ نیویسٹی لاہور میں اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان نے سخت تشدد کا نشانہ بنایا اور سبزہ دار پولیس نے انہیں ہراست میں لے کر تھنہ سبزہ دار پہنچایا تو ایسے چوہ سبزہ دار نے انہیں عمران خان کو انفارم کیا کہ انہیں تو یہ خبر تھی کہ عمران خان کی ٹانگیں اور بازو توڑ کر پولیس ہی ہسپتال ریسکیو کرے گی اور اس کی منصوبہ بندی کو اس وقت کے وزیر علی پرویز علی نے کر رکھی تھی عمران خان جیل شفٹ ہو گئے اس وقت جیل تک سہولیات ضروریات یہ خادم پوری کرتا رہا اور پھر رہائی کے بعد وہ میرے گھر تشریف لائے اور وہی انہوں نے بہت سے کارکران کے موجودگی میں کہا کہ وہ پرویز علی سے اس کا انتقام لیں گے اس سے پولیس کے ذریعے میری بہنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا مولانا فضل و رمان کی آج گفتگو سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ حکومت کو حکومت جو ہے وہ کل کے اجلاس میں محدود اخثریت سے بیل اپنا منظور کروا لے گی وزیر صاحب ہیں فیصل وادہ صاحب جو اپنی نشست ہار گئے ہیں اور نشست تھوڑی بھی یعنی ان کی نشست بھی پی ٹی آئی ہار گئی ہے یوں کہہ لیں اور انہوں نے نشست تھوڑی تھی ڈیول نیشنالیٹی کی وجہ سے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رانہ شمیم شوکت صدیقی اور اس جیسے جتنے بھی اور جج ہیں ان کو جوتے مارنے چاہیے اور الٹا لٹکانا چاہیے آج سے دس پنترہ سال پہلے ایک وضع داری ہوا کرتی تھی سیاست میں مخالفت میں اور پھر ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے جمع قصی کا استعمال کیا جاتا تھا پھر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خود روپودہ اپنی تمام تر بد نمائیوں کے ساتھ استادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید میر اور عمر شہباز حاشبی صاحب کی جانب سے تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل جو ہے اس کے پر ہم روزانہ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور دیگر دوستوں سے بھی کہیے کہ ہمارے جو تفسریں ہیں یا جو ہماری باتیں ہیں ان کے پر اپنی کمنٹس سے اپنی آراز سے ہمیں آگاہ ضرور کیجئے کیونکہ آپ کی کمنٹس اور آراز ہی ہمیں بہتری کی طرف لے کر جائیں گے آمیر صاحب امید آپ سب آپ خیریت سے ہوں گے سر کیسے ہیں آپ سر زبردست سر آپ تو اتنی باتیں کر رہے تھے سر افزان آپ تجزیہ دے رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں بل منظور نہیں ہو رہے ایسا نہیں ہو رہا ویسا نہیں ہو رہا آپ دیکھیں خان صاحب جاؤں انہوں نے مشترکہ اجلاس بلالی ہے کل پارلیمنٹ کا اب ان کا جو دل کرے گا اپروف کروائیں گے اس کے اندر جی شاہ جی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے انتخابی اصلاحات کو اپنی انا کا مسئلہ سیاسی زندگی کی بقا ہے اور وہ اس کے لیے آخری سطح پر جانے کے لیے بازد ہے اور جس طرح ہے نا دل بھی ایک زد پر آڑا ہے کسی بچے کی طرح یا تو سب کچھ ہی اسے چاہیا یا کچھ نہیں ابھی کچھ دیر پہلے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل و رحمان صاحب نے بھی کوئیٹے میں بھرپور پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ جالی حکومت نائے انیلیکشن میں اپنے مطلوبہ نتائج لینے کے لیے انتخابی اصلاحات لانا چاہتی ہے لیکن ایپوزیشن ایسا ہرگز نہیں کونے دے گی آئندہ الیکشن کے لیے ابھی سے اپنے جالی پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کے لیے تیار کر رہی ہے کہ آئندہ بھی الیکشن میں بڑی آسانی کے ساتھ وہ داندھی کر سکیں گویستہ دن بھی پارلیمنٹ کا اجلاس ایسی ادھیڑپن میں غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی ہوا کیونکہ قورم پورا نہ تھا پارلیمنٹ میں تو سابق چیف جسٹس رانہ ایم شمیم کا حلفیہ بیان ہی موضوع گفتگو رہا عمران خان نے اس بیل کو منظور قرانے کے لیے دن رات دن کا چین اپنے پر حرام کر دیا اور حد تل وسا کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹرین سے ملاقاتیں جائی رہیں اور انہیں جاری رکھی بہت سونے انہیں ترہ دے کر پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش بھی کی لیکن اتحادی جماعتوں میں مسلم لی کاف کے وفاقی وزیر پسرے چودری پرویز الہی چودری مونو سلائی کو جی ہاں ان کا جو بیٹا ہے پسرے چودری پرویز الہی ان کا بیٹا ہے چودری مونو سلائی کو رام کر لیا گیا وہ جس نے اپنے بزرگوں کو راضی کر لیا ہے مسلم لیگ کے دیگر آراکین کو بھی پھر چودری مونو سلائی نے درخواست کی کہ وہ حکومت تو کچھ مولت دے دیں اور کیونکہ جلد بازی میں ان کا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے اور جس طرح کی زمانتیں عمران خان دے رہا ہے وہ کوئی بھی نہ دے سکے گا اس لئے اسی ٹکٹ پر انجوئی کیا جائے اور دوسری طرف کراچی سے اور آپ کو پتا ہے ایمکی ایم کی ایک کچھ ایک حیثیت ہے ان کے پارلیمنٹ میں ممبرز موجود ہیں تو ایمکی ایم کے شدید رد عمر پر حکومت نے ان کے لیے نئی حکمت عملی وضع کیا اور انہیں باور کروا دیا گیا کہ ایندہ انتخابات پر ان کو زیادہ نشستیں دی جائیں گی اور حکومتی معاملات پر ان کو اختیار بھی یہی وجہ ہے حکومت کو حوصلہ مل گیا ہے کہ انہیں ایوان میں بل منظور کرانے میں قدر اکثریت اب مل گئی ہے اور وہ دوبارہ اجلاس بولانے کا اندیہ دے چکے ہیں اور بدھ کو مشترکہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے حالانکہ اس سے پہلے صدر پاکستان عرف علوی صاحب نے گیارہ نومبر کو اجلاس طلب کیا تھا لیکن اخثریت نہ ہونے کی وجہ سے یہ اجلاس ملتوی ہو گیا تھا اور دوسری طرف حضب اختلاف کو اس بات کا علم ہے کہ یہ انتخابی اصلاحات ملک و شفاف منصفانہ عام انتخابات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دے گی پھر بھی کوئی بھی شہری عمران کے غضب سے محفوظ نہ رہ سکے گا اور وہ اسے اپنے انتقام کا نشانہ ضرور بنائے گا زیادہ دور نہ جائیں خود مسلم لیق کاف کے رینما چودری پرویز علائی جو عمران خان کی نفروتوں کا شکار ہے بطور وزیر آزم جب عمران خان ائرپورٹ لاہور آیا تو گورنر کی غیر موجودگی میں بطور کیر ٹیکر گورنر پرویز علائی کو استقبال سے روک دیا گیا اور کہا گیا کہ وزیر آزم کو ان کا آنا پسند نہیں اب اس کے پیچھے بھی میں اگر آپ کو پسے پر دیکھ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جب عمران خان کو دو ہزار سات میں پنجاگ نیویسٹی لاہور میں اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان نے سخت تشدد کا نشانہ بنایا اور سبزہ زار پولیس نے انہیں ہراست میں لے کر تھنہ سبزہ زار پہنچایا تو ایسے چوہ سبزہ زار نے عمران خان کو انفارم کیا کہ انہیں تو یہ خبر تھی کہ عمران خان کی ٹانگیں اور بازو توڑ کر پولیس ہی ہسپتال ریسکیو کرے گی اور اس کی منصوبہ بندی اس وقت کے وزیر آلہ پرویز آلہ نے کر رکھی تھی لیکن وہ تو صحیح سلامت ان کے سامنے بیٹھے ہیں بہرحال عمران خان جیل شفٹ ہو گئے اس وقت جیل تک سہولیات ضروریات یہ خادم پوری کرتا رہا اور پھر رہائی کے بعد وہ میرے گھر تشریف لائے اور وہی انہوں نے بہت سے کار قرآن کے موجودگی میں کہا کہ وہ پرویز آلہ سے اس کا انتقام لیں گے اس نے پولیس کے ذریعے میری بہنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا یہ تو شاید مسئلہ اور تقاضہ اقتدار ہے جس کی وجہ سے عمران خان پرویز آلہ کو گنجائش دے رہا ہے وگرنا اختیارات ملنے پر مونس آلہ سمیت تقریباً تمام اس کے بزرگ مشکلات سے گزر سکتے ہیں کیونکہ مونس الہی پر بہت سے چارجز ہیں اسی طرح پرویز الہی پر بھی ہیں جس طرح ابھی مولانا فضل و رحمان نے جس بات کا اس پریس کانفرنس میں اندیا دیا ہے کہ حکومت نے جبلی جبری ترلوں منتو سے چار پانچ میمبران کی اکثریت حاصل کر لی ہے تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں انہوں نے خاکان عباسی اور دیگران کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے جو اس بل کے خلاف اگر یہ منظور ہو گیا تو سپرم کٹ رجوع کرے گی بہرحال اس اجلاس میں اگر حکومت و کامیابی نہ ہو نصیب ہوئی تو پھر خاطر جمع رکھیں کہ پھر وہ بھاری پتھر سمجھ کے اس کو زمین پر رکھ دے گی لیکن اس سے پہلے کچھ گھنڈ ابھی کچھ دیر پہلے جو مولانا فضل و رحمان کی آج گفتگو سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ حکومت کو حکومت جو ہے وہ کل کے اجلاس میں محدود اخثریت سے بیل اپنا منظور کروا لے گی کیونکہ وہ فضل و رحمان صاحب کہہ رہا ہے کہ بھاری بوٹو والوں نے اپنے دباؤں میں میمبران کو لاکر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اجلاس میں شریک ہو جی صحیح سر آپ نے تو میں کہوں گا کچھ اس ایک سوال میں سے خزانہ نکال دی ہے تو سر آپ کی خیال میں ویسے کورم پورا ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مشہر کا اجلاس ہے کہ اس میں کورم پورا ہو جائے گا عمران خان نے وہ تمام مطالبات اور ان کے تحفظات کو دور کر دیا ہے اور وہ ان کو یہ بھی بتا دیا ہے عمران خان نے کیا کرنا ہے ابھی تک پسے پردہ نادیدہ قوتیں ابھی تک ایکٹیو ہے اور عمران خان کے امہ پر انہوں نے ان میمبران کو دھمکایا بھی اور ان کو دباؤں ملا کر مجبور بھی کیا تیکھیں ان لوگوں کی ان لوگی کمزوریاں تو شاہ صاحب موجود ہے نا ان تمام کی فائز کھلی ہوئی ہیں ان کے پاس تو وہ ان کی وہ متحمل نہیں ہو سکتے کہ ان پر کوئی نیب کے مقدمات درج ہو جائیں کوئی فائی والے اٹھا کے لے جائیں اور کچھ اور ان کے ساتھ ہو جائیں تو وہ ایک خاص دباؤ میں آئے تو یہ جو خواہش ہے خواہش مجنوحی سمجھ لیں سے جو پوری نا ہوگی ان کی اور انہوں نے بیسیکلی اسی طرح کر دیا جس طرح اس میک میں نے ان سے کروانا تھا سر اس کے اوپر کوئی خبر ہے آپ کے پاس کہ مونس الہی اور ایمکی ایم کو ایسا کیا ملائے کہ وہ رام ہو گئے ہیں مونس الہی کو میرا خیال ہے آئی تنک کہ ان کو تھرٹ ملی ہے اور ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ نون آپ کو سپیس نہیں دے گی نون سپیس نہیں دے گی کیونکہ میاں نواز شریف آپ کو کسی جگہ پر نہیں کھڑا ہونے دے گا تو سیاسی حوالوں سے جو مفادات آپ کی امران خان آپ کو فائدہ دے سکتا ہے سیاسی حوالوں سے وہ نواز شریف نہیں دے گا شباش لک بھی نہیں دے پائے گا اس لیے آپ اسی ٹکٹ میں مزے لیں اور اپنے خلاف جو ساپکا آپ کا اتنا بڑا ٹریک ریکارڈ ہے کرپشن کا تو وہ بھی اس کو دبائی رہنے دیں کیونکہ وہ فائلیں ابھی ہم نے اس کو دبا کے رکھ دی ہیں اور اس پہ گرد بھی پڑی ہوئی ہے یہ نہ ہو کہ ہوتا یوں ہے نا آپ کو علم ہے کہ جیسے ہی کوئی صورتحال ایسی بنتی ہے تو وہ فائلیں نکال کے تو اس کو جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں فائلوں کو اور اس کی ہوا ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ فائلیں کھلنے والی ہیں تو یہ لوگ پھر تو متحمل نہیں ہو سکتے اس انداز سے یہ کوئی نظریاتی جنگ تو تھوڑی ہے یا فکری جنگ تھوڑی ہے کہ لوگ پھانسیوں کے پھندوں کو چوم جائیں جہاں مر جائیں قتل ہو جائیں مٹ جائیں تباہ ہو جائیں وہ تو ایسا نہیں ہے یہ ایک مفادات کی جنگ ہے مفادات کی جنگ میں پھر مفادات کی ہی بات ہوتی ہے آپ نے ویسے ایک بات اور آج انکشاف کی ہے کہ آپ بھی کبھی یوں کہہ لیں میں اب آپ کو جو ہے وہ تو نہیں کہوں گا لیکن میں آپ سے کہوں گا آپ بھی کبھی عاشق نیازی تھے تو اس کی اوپر بھی آپ سے بات کریں گے کہ کیا ہوا کسی زمانے میں تو کیا ہوا اور کیا آپ کو ان سے دور لے گیا اس پہ بھی انشاءاللہ کسی دن آپ سے ذرا طویل بات کریں گے تو سر پرویز الہی صاحب سے آپ نے کہا کہ عمران خان نے کہا میں انتقام لوں گا لیکن ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان سے پرویز الہی انتقام لے رہا ہے عمران خان نے اسے انتقام نہیں لینا تھا وہ تو ڈاکو کہا کرتا تھا پرویز الہی کو آپ کی تو علم میں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے وہ اس کو سپیچس میمبر کیوں میں پنجاب کا سب سے بہت ڈاکو کہا کرتا تھا تو وہ ڈاکو صاحب اب آج کر سپیکر بھی ہیں اور ان کو اب مجبوری بھی ہے عمران خان کی کہ انہوں نے اب معاملات کو چلانا ہے اور اقتدار اس کو بہت پیار ہے اقتدار سے اس کو بڑی اور اس کی اب جو پنگے وہ لے چکا ہے اور وہ جس طرح زیارت دیوار کے ساتھ اس نے لگا دیا تھا پوزیشن کو اس نے ہر وہ حجت اپنی تمام کی جس پر جو اس کے بس میں تھا اس نے وہ کر کے دکھایا نتیجہ اس میں پھر سیاست میں پھر تھوڑا سی رواداری ہوتی ہے پرداشت ہوتی ہے آپ نے ایک دوسرے کو ساتھ چلنا ہوتا ہے تو یہ یہاں یہ نہیں ہوا بلکہ میں آپ کو بتاؤں چودری برادران میں پھر بھی وہ ہے رواداری ہے میں ابھی ایک انکشاف اور کرنے لگاؤں یہ جب میاں نواز شریف صاحب اور پوری فیملی سعودی رب جلاوطنی دن کاٹ رہے تھے تو حمزہ اپنے کاروباری معاملات کو چلا رہا تھا تو ان کو کسی بینک کی لون کی ضرورت پڑی اور یہ سخت اپوز اس وقت سٹریس پہ تھے تو پرویز علیہ نے آگے بڑھ کر ان کو بینکنگ کی لونز وغیرہ سارا کبند و برس کر کے دیا تھا تو ان میں لوگوں میں تھوڑی سی رواداری اس انداز سے ہے جی بلکل بلکل اور پرویز علیہ کے بارے میں ہم ایسے کہتے ہیں کہ اس وقت وہ کہا کرتے تھے حمزہ اپنا بچہ ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے پہ مسلم لی کاف آج بھی اگریڈ ہے لیکن مریم صاحبہ اس بات پر اگری نہیں ہے سر آپ نے رانہ شمیم صاحب کے بیان کا ذکر کیا پارنیمنٹ میں اس کی گونج جو ہے وہ سنائی دیتی رہی لیکن ہمارے ایک بڑے ہی یوں کہہ لیں یوں تھی ہے وزیر صاحب ہے میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن چلیے وزیر صاحب ہیں فیصل وادہ صاحب جو اپنی نشست ہار گئے ہیں اور نشست چھوڑی بھی یعنی ان کی نشست بھی پی ٹی آئی ہار گئی ہے یوں کہہ لیں اور انہیں نشست چھوڑی تھی ڈیول نیشنالیٹی کی وجہ سے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رانہ شمیم شوکت صدیقی اور اس جیسے جتنے بھی اور جج ہیں ان کو جوتے مارنے چاہیے اور الٹا لٹکانا چاہیے اس بیان پہ آپ کیا کہیں گے سر ایسا بیان ایک وزیر کے مو سے زیب دیتا ہے اصل میں بہت افسوس ہوتا ہے آج سے دس پندرہ سال پہلے ایک وضع داری ہوا کرتی تھی سیاست میں مخالفت میں اور پھر ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے جمع قصیقہ استعمال کیا جاتا تھا جس میں وہ صاحب کر کے بولتے تھے اور کرتے ہیں کہتے تھے لیکن عمران خان تو وہ ہے جو انسان تہذیب و تبدن سے آ رہی ہے اور تحریک انصاف کی زیالی لیڈرشپ تو تمام تر اقدار سے تہہ دامہ ہے پھر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خدر و پودہ اپنی تمام تر بدنمائیوں کے ساتھ استادہ ہے بولتے ہیں تو تفن پیدا ہوتا ہے اور عمل تو ان کا اللہ ماشاءاللہ ابھی کل ہی وفاقی وزیر فیصل وادہ نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا کہ نیجیب چینل پر ایک انٹریو میں اس طرح کی گفتگو کی جسی اس جماعت کے کارکنان کی تربیت کا پتہ چل گیا انہوں نے رانہ شمیم سابق چیف جسٹس گلگت و بلتستان کے علاوہ جسٹس شوکت صدیقی کا نام لے کر کہا کہ ان ریٹائر ججز کو چوک پر کھڑا کر کے بلکہ الٹا لٹکا کے لٹر مارنے چاہیے تاکہ ان کو پتہ چل جائے یہ لوگ شریف اور اماندار ججز کو بدنام کرنے کے لئے ان پر کیچر اچھال رہے ہیں اور ملک کو افرہ تفریقی طرف لے کے جا رہے ہیں اس لئے انہیں ایسی سزا دینا ضروری ہے اس بدتہ حضیب انسان کا اشارہ غالباً جسٹس ریٹائرڈ ساکر بن عصار کی طرف سے طرف تھا جن سے اخطر و بیشتر یہ خفیہ اور کبھی کبار کلم کھلا ملاقاتیں کرتے رہے اور ایک سرونگ چیف جسٹس کا فیصل ویڈا جیسے عباش اور چچھورے انسان سے ملاقاتوں پر اس وقت لوگ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے تھے تو اس سے تو پھر کوئی بائید نہیں تو ایک بدبودار آدمی ایک غلط آدمی کس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے اس سے یہی توقع کی جا سکتی ہے جس طرح کی وہ تربیت تھی اسی کا خمیر تھا اور اسی کا نتیجہ ہے جو ہمیں نظر لانا ہے جی سر ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جس طرح نون لیگ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک سپریم کورٹ پر انہوں نے حملہ کیا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مشروم سے کی طرح سے اگتیوی جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کا یہ بیہیوئر کیوں ہوتا ہے ادلیہ کے ساتھ وہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کو کسی صورت قبول نہیں کر پاتے اس کا کیا ریزن ہوتا ہے ایکچولی میرا خیال ہے اپنا شاہ صاحب پاکستان میں جمہوریت کے پودے کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا اس کو جڑے ہی نے پکڑنے دی گئی 73 سال ہو چکے تالے آزماؤں نے فوج نے اپنے محکموں زیلی محکموں کے ذریعے کنٹرول کیے رکھا جس نے بھی پھر سر اٹھانے کی کوشش کی عوام کی حاکمیت کی بات کی تو پھر وہ سر نہ رہے دھڑوں پر وہ دھڑ سے سر ہی کر دیے گئے ان کو پھانسیاں دی گئیں کسی کو جلاوطن کیا گیا کسی کو سررا شہید کر دیا گیا اور کسی کو لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا تو یہاں پھر ایسی صورتحال میں جس طور کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں نواز شریف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر کناؤں سے وہ بات کر رہے تھے چل رہے تھے اور وہ اس وقت جب جس طرح جنرل حمید گل صاحب کے آپ انٹریس دیکھیں انہوں نے کہا اے جی تو میں نے بنائی تھی آئی ایسی نے بنائی تھی اور جو اسغر کیس ہے جس کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا جس کو ٹرائل تک نہیں کیا گیا جس میں مرہوم اسغر خان بار بار یہی کہتے رہے کہ اس کو ٹرائل کرے یہ پیسے کیوں بانٹے گئے تھے کیوں تقسیم کیا گئے تھے تو یہ ایک بہت بڑا علمی ہے اور اس نواز شریف صاحب کو 99 میں پتا چلا اوہو میں نے تو سارا پتہ ہی غلط کھیل لیے تھے کن کی ایما پہ میں جنگ لڑتا رہا کن کی ایما پہ میں بیندر کے ساتھ لیتا رہا یہ تو پھر ایگریمنٹ ہوئے جی ان کے پھر معاہدے ہوئے اس بہت پل کے پانی نیچے سے پانی گزر گیا ان کو پھر اپنی اس کا احساس ہوا لیکن میاں صاحب کے بارے میں معذرت کے ساتھ آج میں کرٹیشائز ان کو نہیں کرتا لیکن ایک تو بات ہے نا ماضی تو سائے کی طرح آپ کا پیچھا کرتا ہے آپ ان سے جدا تو نہیں ہو سکتے لوگ تانہ جب دیتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے اس حملے کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ سجاج علی شاہ کو کس طرح وہاں سے فرار ہونا پڑا کس طرح وہ بچارہ اس کو بچ کے نکلنا پڑا محفوظ اپنے آپ کو ریسکیو کرنا پڑا تو یہ ایک دھبے ہیں داغ ہیں جو حالے سے ضرور اس کے اوپر ہیں اور ان کا جواب تاریخ سے ہی ہمیں ملے گا تو اور یہ ایک اب روشن روز روشن کی طرح یہ باتیں اب یہاں بھی ہیں یہ کیا واقعات تھے وہ کیا معاملات تھے جی جی بالکل اللہ درست فرما رہے ہیں سر اور اس میں ہم عدلیہ کے قدار پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے لیکن ابھی بات یہ ہے کہ ساکیب نصار صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے رانہ صاحب جو ہیں ان کے الزمات کو مسترد کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کوئی ٹرانسفر سوری ایکسٹینشن وغیرہ کا مسئلہ تھا میں نے میں اس لیے یہ میری خلاف ہو گئے ہیں مجھ سے ناراض ہیں تو یہ یہ اس کو میرا خلال سے سمجھنا کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے کہ واقعی میں وہ ان سے ناراض ہیں ان سے ملاقات ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی فون کال جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو انویسٹیگیشن کیوں نہیں بٹھاتی یا سپریم کورٹ کو انویسٹیگیشن آرڈر کیوں نہیں کرتی اچھے اس کے اوپر ساکر نصار صاحب نے تو سٹیڈ سٹیڈ اوی انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے ایسا نہیں ہوا تھا اور انہوں نے کہا یہ حقائق سے برقص یہ ساری باتیں ہیں اور انہوں نے ساکر نصار نے یہ کہا کہ کیونکہ جسٹس شمیم صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے اور میں نے ان کو انکار کر دیا تھا تو یہ اب ریونجین کا یہ مجھ سے انتقام لے رہے ہیں تو یہ انتقام ایکسٹینشن نہ دینے کی وجہ سے مجھے یہ انہوں نے ماتوک کیا ہے تو لیکن اس لیے پھر ساکر نصار صاحب نے اسے منگڑت اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیا لیکن دوسری طرف رانہ شمیم صاحب کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کوئی جورسڈکشن ہی نہیں تھی کہ وہ میری مدت ملازمت میں توسیع کرتے اور وہاں تو مدت ملازمت میں توسیع کا اختیار وزیر آزم کے پاس تھا تو انہوں نے کہا کہ جب ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا تو وہ کس بنیاد پر اور پھر انہوں نے کہا اس بات تک وہ ثابت کرے کہ میں نے اس کے لئے کوئی اپلیکیشن دی ہو کوئی ایکوزیشن بھیجی ہو کوئی ایسی چیز ہو وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے یہ میرے پاس اپنی فیملی کے ساتھ گلگت آئے تھے اپنی بیگم کے ساتھ گلگت آئے تھے اور اس ریسٹ ہاؤس پہ وہ انہوں نے ٹھہرے تھے اور وہاں پھر انہوں نے کہا کہ یہ تمام باتیں ہوئیں جو میں نے ریکارڈ کا عیسیٰ بنایا اور انہوں نے کہا پھر مجھے مدت ملازمت میں توسی مانگنی کی ضرورت ہی نہیں تھی تو یہ ایک واضح طور پر رانہ شمیم نے یہ کہا کہ یہ میں اپنی بات اور اپنے موقف پر قائم ہوں اور اب ساکف نسار صاحب کے حوالے سے ان سے آپ ہر چیز کی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کس کماش کا اور کس ذہنیت کا انسان تھا جو سے کسی دور میں میہ نواز شریف کا منشی کہا جاتے تھا اور وہ کس طریقے سے آگے آیا کیا صورتحال ہے ان سے ہر اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے اور رانہ شمیم صاحب کی جو ماضی کے حوالے سے ابھی تک یہ بہت چھانبین کر رہے ہیں حالانکہ اس سے پہلے وہ سندھ ہائی کورٹ کے بھی جج رہے ہیں رانہ شمیم صاحب لیکن ان کے اوپر ابھی تک کوئی ایسا سابقا ریکارڈ ایسا نہیں جس پر کوئی ہم کہہ سکے کہ اس کی وجہ سے ان پر کوئی الزام آئد ہوئے تھے ماضی میں تو اس لیے نسبتاً باقی ججز کے وہ صاف سترے کردار کے حامل ہیں جی صحیح لیکن صرف اس سے عدلیہ کے جو کردار ہے اس کی اوپر بہت بڑا دھبا ہے اگر دیکھا جائے تو عدلیہ اس کی اوپر یا اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو ہم مختلف چیزوں پر نوٹس لیتے دیکھتے ہیں تو اس بات پر سو موٹر نوٹس نہیں لے سکتے گیا میرا اپنا یہ خیال ہے یہ سب اس رنگ میں رنگ ہوئے ہیں اب دیکھیں جسٹس ہائی کورٹ اسلام بات ہائی کورٹ اتروم ان اللہ نے اس پر سوم موٹیکشن لیا بلا لیا نوٹس سرف کیے پھر ان کو دھمکایا بھی اور آج پھر سولہ تاریخ کی مہین دیٹ بھی دی دی ہیں اور ان کو کشش کر رہے ہیں کہ اس کو دبا دیا جائے معاملے کو یا اس نے کہا کہ آپ کرتیس کرنے کا حق ہے لیکن آپ کو عدلیہ کے وقار سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو شاہ صاحب کہا کا وقار کہا کا وقار وقار تو آپ نے پاؤں تلے خود ہی رون دیا اور آئی آس آئی کے کہنے پر آپ باقی باتیں بھی چھوڑے یہاں معذرت کے ساتھ میں مختلف مقدمات میں یہ بھی دیکھا کہ جہاں آرمی کی انوارمنٹ ہوتی تھی آرمی چاہتی تھی دشتگردی کی عدالتوں میں آئی آس آئی کے میجر آیا کرتے تھے اور وہ بیٹھ جاتے تھے جج کے سامنے کہ یہ یہ ایک فیصلے کو اور وہ ویسے ہی کرتا تھا تو یہ تو بہت بڑا معاملہ تھا جس میں جنرل فیض حمی صاحب کو یہ احتمال تھا کہ ان کی دو سال کی منصوبہ بندی زائنہ ہو جائے تب ہی تو انہیں شوق صدیقی کے ساتھ کیا اب جیسے جو موقف شوق صدیقی جیسا ہی ہوتا اس کو پھر ریٹائرمنٹ بھی نہیں ملتی اس کو زلط خوری ہی ملتی ہے تو ہر آدمی پھر کوئی مضبوط آساب کا نہیں ہوتا موت کا بھی خوف ہوتا ہے اور بھی زلط کا بھی اساس ہوتا ہے تو پھر اس لیے وہ سمجھوتے کر کرتے ہیں اس کے اوپر تو سر اس سلسلے میں آپ سے آخری سوال یہ کروں گا کہ آپ جس طرح سے بیان کر رہے ہیں عدلیہ جو ہے وہ تو بلکل کبھی سیاستدانوں کی اور کبھی اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی بن کے رہ گئی ہے ایسی صورتحال میں معاشرے میں امن و آشتی کیسے ہوگی انصاف کا بول بالا کیسے ہوگا عام انسان تو پستہ ہی رہے گا ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو اپنا وقار بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ ہوتا یوں ہے کہ جس میں نے پہلے عرض کی جس نسیم حسن شاہ سے افتخار بھی انسان ہوتے ہیں ہمارے اندر بھی خوف ہوتا ہے تو اگر کوئی ہمیں تھرٹ میں لے کر دی کرتا ہے اور وہ قوتیں جن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے قوت ہوتی ہے کہ وہ نقصان پہنچا دے تو ہم بھی پھر سر نگو ہو جاتے ہیں تو ہم سے بھی گلتیاں ہو جاتی ہیں یہ تمام ججز جتنے بھی ہیں یہ تو ظاہر ہے بار کی طرف سے سارے لوگ آتے ہیں لابنگ کر کے اپنی آتے ہیں اور ان میں بہت سی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اور یقینی یہاں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ججز کی جو سیلیکشن ہے ہائی کورٹ میں کم از کم جس طرح آپ نے سیول ججز کو جب اپنے ایڈیشن سیسن ججز کو ریکریٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کا پورا پروسس ہے اس کا ایک کڑا امتحان سے اس وکیل کو گزرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کوالیفائی کرتا ہے تو اس کا نفسیتی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے تو سیول جج کے لئے بڑی میند کر بچہ سیول جج بنتا لیکن ہائی کورٹ کے ججز میں صرف ایک چیز چاہیے آپ کہ آپ کے پاس سفارش اچھی ہو لابنگ ٹھیک ہو آپ کس چیمبر سے آپ کا تعلق ہے آپ ایزاد ایسن کے چیمبر سے ہیں حامد خان کے چیمبر سے ہیں تو وہاں پھر لابنگ کام کرتی ہوتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ججمنٹ لکھنے میں تو یہ ججمنٹ ہی نہیں لکھوا سکتے میں آپ کسی وکیل سے پوچھ سکتے ہیں ججمنٹ میں لکھوا سکتے پھر اگر جب یہ صورتحال ہے تو سب سے پہلے ہمیں ہائی کورٹ کے ججز کی ریکریٹمنٹ کے حوالے سے یہ سوچنا پڑے گا کہ کسی سفارش کے بغیر کسی لابنگ کے بغیر صرف اور صرف میرٹ کی جو بنیاد وہ قابلیت ہونی چاہیے خدا خوفی ہونی چاہیے تو اس بنیاد پر آپ ججز کو ریکریٹ کریں ہائی کورٹ میں جو دیوٹیفول ہوں جو یہ سمجھتے ہوں اپنے کمیٹمنٹ ہو اونیسٹی کے ساتھ انٹیگلٹی لوس نہ کرتے ہوں تو ان سے پھر آپ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ جیسٹیل سسٹم چیلز ہو جائے گا یہاں ہر کے نیلیس ججز بھی ہمارے پاس تھے جو عیسائی تھے تو وہ چرہ کرایا کہ گھر میں اس کی ڈیتھ ہو یا چیف جسٹس سپریم کوڑ رہے اور بہت سے ججز تھے سزاد علی شاہ صاحب تھے وہ بھی ٹھیک تھے اور بھی کچھ لوگ اور بھی تھے لیکن کیونکہ ہماری سیلیکشن کا طریقہ کار ہی غلط ہے پورا جیڈیش سسٹم تو اس لیے پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے جس چرچل نے کہا تھا سیکنڈ ورڈ وار میں جب پارلیمنٹ میں بڑا شور ہو رہا تھا جرمنی تاپر توڑ حملے کر رہا تھا اور وہاں انعار کی پیدا ہو چکی تھی انگلل میں تو اس نے کہا تھا کہ میں مان گیا ہوں کہ فلان یہ ہو گیا تو کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا آپ کا جوڈیشل سسٹم بھی قیم ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے تو اس نے کہ میں پریڈیفٹ کرتا ہوں کہ برطانیہ بن جائے گا برطانیہ محفوظ رہے گا تو سی دی سی بات ہے کہ یہاں ضرورت اس طرح عمل کی ہے کہ اگر ہمارا جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہو جائے تو خدا کی قسم پاکستان بین ارکورٹ سیدھا ہو سکتا ہے آج بھی ترقی کی اس شہرہ پر دور سکتا ہے وہ منزلیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہے ہر ایک وہ اپنے کینڈے میں لے کے آسکتا ہے ہم نے دیکھا بڑے بیروکریٹ جو بڑے ترم خان بیروکریٹ بڑے بڑے وہ لوگ جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھے انسان کو انسان نہیں سمجھتے سائلین کو بیزت کرتے ہیں جب ہائی کورٹ کے جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں پیش ہوتے تھر 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 کام رہ کہ ہم نے جیوڈیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا سب سے پہلے بلکل آپ نے درست فرمایا سر اور یہ بات میں ہمیشہ اس طرح کہتا ہوں ہماری عوام کو ایٹ دی انڈ سوچنی پڑے گی کہ ساکب نصار اور افتخار چودری جیسے تماشا گروں کی تماش جو ہیں ان کو دیکھ بابا رحمتہ بلکل اور کبھی اپنے آپ کو مسیحہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمارے عوام کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ان کی ان چھوٹے چھوٹے تماشیوں کی اوپر تالیاں پیٹنے کے بجائے ان کی ان باتوں سے نظر انداز کریں ان کو ان کو اتنا بڑھا چڑھا کر مت پیش کریں کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے سیاست دان ان کو بہت برا کہتے ہیں لیکن اس طرح کے بیوروکریٹس یا جو ہیں یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جب وہ اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے تو اسی پہ ہماری عوام تالیاں پیٹ رہی ہوتی اور شاید یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا علمیہ ہے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ کے پروگرم دیکھنے کا بہت شکریہ آخر میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہمارے یہ تفسر یا مباحثہ کیسا لگ رہا ہے بات کیسی لگ رہی ہے کیونکہ آپ کی آراز سے ہی ہم اپنے پروگرام کو بہتر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا ورلڈ پہ ہم اور بہت سے دیگر پروگرام جو ہیں انشاءاللہ ان کو لے کر آرہے ہیں بہت جلد اور آپ کس قسم کے پروگرام جو ہیں وہ ہمارے اس چینل پہ دیکھنا چاہیں گے وہ بھی ہمیں اپنے کمنٹ پہ ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں مجھ اور رامش شباز حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہی خدا حافظ